اسلام علیکم دوستو امار نیکس ٹیک یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم جس فون کا ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے آئی ٹیل کا میجک ٹو فور جی اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ پہلے سے لگا دی ہے آپ اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس اور اس میں میں نے اس کی جو ہات سوٹ کی سپیڈ ہے وہ بھی میں نے چیک کی تھی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی جو مین کام ہے وہ ہے اس کی کالنگ تو اس میں آپ کو ایچ ڈی کالنگ کی سپورٹ ملتی ہے کیونکہ اس میں فور جی ہے تو فور جی کی وجہ سے آپ کو یہاں ایچ ڈی کالنگ کی سپورٹ ملتی ہے جس سے آپ کو ایک کلیر ویس سننے کو ملتی ہے اور دوسرا دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ایئر پیس ہے وہ اور جو مین سپیکر ہے وہ اے سنگل ہے ایک سپیکر لگایا گیا ہے آپ کو جو ساؤنڈ ایئر پیس کے ذریعے ملتی ہے وہ بھی جو مین سپیکر ہے اس کا وہ ہی آپ کو پروائیڈ کرے گا اس میں دو سپیکر نہیں لگایا گیا ایک سپیکر سے کام چلایا گیا ہے وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اس سپیکر کی جو آواز ہے وہ کم ہے جس کی وجہ بیٹری بیک اپ کیونکہ بھی آپ کو جب اس کی آواز کام ہوگی تو یہ آپ کو ایک اچھا بیٹری بیک اپ پروائیڈ کرے گا ہارٹ سپارٹ اگر آپ نے آن کرنا ہو تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے جسٹ سیٹنگ میں جا کے اس کا ہارٹ سپارٹ کے فنکشن کو آن کرنا ہے اور وہ ایک سیکنڈ سے پہلے بھی آپ کو جو ہے اس کا ہارٹ سپارٹ آن ہو جائے گا آپ کو میں دکھا سکوں اگر آپ سیٹنگ میں جائیں اور ہارٹ سپارٹ میں جا کے جسٹ آپ نے ایک کلک کرنا ہے اور ہارٹ سپارٹ آن آپ انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے اسے آف کرنا ہے تو ایک ٹیپ کے ساتھ آپ اسے آف کر سکتے ہیں یہ اس کی سپیڈ کافی حیران کون ہے کیونکہ اس سے پہلے دیجٹ فورج انرجی کی جو سپیڈ تھی وہ اتنی چی نہیں تھی اور اس کے بعد آپ نے یہ بٹن پریس کر کے رکھنا ہے وائی فائی کا جو میڈل والا بٹن ہے جہاں پہ وائی فائی لکھا ہوا ہے آپ نے اسے پریس کر کے رکھنا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ اس کا ہارٹ سپارٹ آن کر سکتے ہیں اس کے بعد دونوں سیم پہ آپ اس کی فور جی چلا سکتے ہیں آپ نے جسٹ سیٹنگ میں جا کے کنیکشن میں جانا ہے اور یہاں سے آپ کو ملے گا سیم ٹو یا سیم وان جس پہ آپ یوز کرنا چاہیں دونوں سیم پہ آپ فور جی ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں جو ایک اچھا فنکشن کہہ لیں یا کسی کے لیے یہ بھرہ بھی ہو سکتا ہے اس میں ایک فنکشن ہے جی کنگ ٹاکر کے نام سے کسی کے لیے یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے یہ بھرہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ اس کو آن رکھیں گے تو یہ کال جس کی آئے گی اور اس کا نمبر یہ پکارے گا پورا نمبر پکارے گا اور جس کا نمبر سیو ہوگا اس کا نام بھی پکارے گا اس کے بعد اس میں پاور سیور منیجمنٹ جس سے اگر آپ اس کو آن رکھتے ہیں تو یہ آپ کی بیٹری کو بچائے گا اگر آپ کا ہات سپاٹ آن ہے اس وقت بھی آپ کو بچائے گا اور تھرٹی پرسنٹ جب آپ کی بیٹری ہوتی ہے اس وقت یہ آپ کو میسج دیتا ہے کہ آپ اب بیٹری پاور منیجمنٹ کو آن کر لیں اس کے بعد اس کا جو ہے فلیش لائٹ اس کو آپ ایزے لیڈی فلیش لائٹ یوز کر سکتے ہیں آپ نے جس سیٹنگ میں جا کے فون سیٹنگ میں جانا ہے اور نیچے پڑا ہے لیڈی فلیش لائٹ جب بھی آپ کو کوئی کال مصول ہوگی یا میسج مصول ہوگا تو آپ کو یہ لیڈی فلیش لائٹ بلنک کرے گی جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا فون بج رہا ہے یہ فیچر بھی کسی بڑے فون سمارٹ فون کا ہی انہوں نے اس میں دیا گیا ہے اس کے بعد اگر آپ نے بیٹری چیک کرنی ہے کہ کتنی ہے تو آپ نے جس سیٹنگ میں جا کے پاور منیجمنٹ جانا ہے اور آپ کو میں دکھا سکوں تو آپ اس کی بیٹری دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی بیٹری پرسنٹیج چیک کر سکتے ہیں سیٹنگ میں جا کے اس کے بعد اس کا جو سپیکر ہے سنگل سپیکر دیا گیا ہے آپ اس کو میوزک وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس میں میوزک وغیرہ کے لیے آپ استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی وائس میں بتا رہا ہوں کہ اس کی وائس کام ہے اتنی ہے کہ اگر آپ اس کو ایز ایک کال یوز کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ ان کو سانگ وغیرہ لاؤڈ سانگ جو سننے کے عادی ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھا فون نہیں ہے اس کے بعد اس میں آپ کو جو وائرلیس ایف ایم ریڈیو کی سپورٹ ملتی ہے آپ اس میں وائرلیس ایف ایم ریڈیو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں جو آپ کو انٹرنیٹ کا براوزر ملتا ہے وہ اپیرا منی آپ اس کو کوئی بھی چیز آپ نے سرچ کرنی ہو آپ اس میں اپیرا منی براوزر کے ذریعے اسے سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس کی بات کریں تو اس میں جو گیمز وغیرہ دی گئی ہیں وہ آپ کو ساری خریدنی پڑیں گی وہ آپ کو بائے کرنی پڑیں گی آپ کو جو نیٹورک پروائیڈر ہے اس کے ذریعے آپ کو یہاں سے بائے کرنی پڑیں گی اور آپ کی سبسکرپشن ہو جائے گی اس کے بعد اس میں میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو اس میں وائرلیس ایف ایم ریڈیو ہے آپ بغیر ہینڈ فری کے لگائے آپ اس میں ریڈیو سن سکتے ہیں اس میں ساؤنڈ ریکارڈر بھی ہے ویڈیو ریکارڈر بھی ہے یہ آپ اگر دیکھ سکیں تو میں آپ کو اور اس کے علاوہ جو اس کی مین ہائلائٹڈ فیچر ہے وہ اس کا ہارٹ سپارٹی ہے کیونکہ جو آج کل پی ٹی اے نے ٹیکس اتنے بڑھا دی ہیں تو لوگوں کے مائنڈ میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ پی ٹی اے کا ٹیکس بھریں یا نہ بھریں اور لوگ پی ٹی اے کے ٹیکس سے بچنے کے لیے یہ چھوٹا سخون رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس نے یہ ہے تو چھوٹا سخون لیکن اس کے کام بہت بڑے ہیں کیونکہ جہاں آپ ستر اسی ہزار ٹیکس بھریں گے وہاں آپ چار پانچ ہزار میں یہ فون لے کر اس سے آپ اس میں نیٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یا آپ اس کی فلیش لیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا جو بیک بٹن ہے آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو یہ اس کی فلیش لیٹ آن ہو جائے گی اس کے بعد ایک اور سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کا سائلنٹ یہ سائلنٹ پر لگتا ہے اس سے پہلے جو ڈیجٹ فورج انرجی تھا اس کا بٹن دیا ہوا بھی تھا لیکن وہ سائلنٹ پر نہیں لگتا تھا آپ اسے پریس کر کے رکھیں اس کے علاوہ اس کی بیٹری ٹائمنگ کی بات کریں تو یہ آپ کو تین سے چار دن اگر آپ ایک نارمل جوز جوز پیس کو رکھیں تو یہ آپ کو کال وغیرہ اور ٹیکسٹ پہ آپ کو تین سے چار دن کا بیٹری بیک اپ پروائیڈ کرے گا اگر آپ نے اسے جسٹ ہات سپارٹ کے لیے یوز کرنا ہے تو ہات سپارٹ پہ یہ آپ کو آلموسٹ سات سے آٹھ گھنٹے یہ میکسیمم جو ہے آپ کو یہ نو گھنٹے بیٹری بیک اپ پروائیڈ کرے گا یہ ہے نان پی ٹی اے فون جوزر جو ہیں ان کے لیے کافی اچھا فون ہے کیونکہ اگر آپ ایک انٹرنیٹ کی ڈیوائیس ساتھ رکھتے ہیں تو وہ جسٹ آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کرے گی لیکن اگر آپ جب یہ فون رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ایک اچھی کالنگ کی سپورٹ بھی دیتا ہے آپ اس پہ کال وغیرہ بھی سن سکتے ہیں اور آپ اس پہ انٹرنیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ویڈیو چھ لے گئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ